ہاوڈی موڈی ایونٹ کے بعد اب جاننے کو جی چاہ رہا ہے عمران خان اور پاکستان کی آرمی کے سربراہ مسٹر باجوا سے کیونکہ یہ وہ فریز ہے جو اب پاکستان کے لیے بھاری ہے بتانا کہ وہ کیسے محسوس کر رہی ہیں امریکہ کے ساتھ ستر سال کی سٹریٹیجک پارٹنرشپ کے بعد اب واضح طور پر دنیا پر کھل گیا کہ یہ پارٹنرشپ ختم ہو چکی ہے اور اب سٹریٹیجک پارٹنر ہیں بھارت کی عوام اور بھارت کی سرکار اگرچہ کوئی کمپیریزن بنتا نہیں نہ یہ پوچھنا بنتا ہے پاکستان کے سربراہان سے کہ وہ کیسا محسوس کرتے ہیں کیسا فیل کرتے ہیں اگر یہ ایک نیچرل دنیا میں رہتے ہوں پاکستان کے حکمران تو ان کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے اور بھارت کے معاملات میں یا بھارت کے ساتھ کمپیریزن کے معاملے میں کسی صورت بھی آنے کا کوئی تک نہیں بنتا بلکہ آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان ایک نارمل کنٹری کے طور پر رہتے ہوئے بھارت جو اس کا سب سے قریبی ہمسایا ہے جس کے ساتھ وہ اپنی ہیریٹیج اور سب کچھ شیئر کر سکتا تھا مگر شیئر کر نہیں رہا اور آج امریکہ شیئر کر رہا ہے بھارت کے ساتھ اور بھارت شیئر کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ کیا شیئر کر رہا ہے وہ کہتے ہیں شیئر ڈریمز اینڈ برائیٹ فیوچرز اگر شیئر ڈریمز اور برائیٹ فیوچر کی بات ہو جو ہاوڈی موڈی ایونٹ کا ایک بہت بڑا سلوگن تھا تو پاکستان اتنی لمبی پارٹنرشپ امریکہ کے ساتھ سٹریٹیجک لیول پر رکھنے کے باوجود آج ہم جاننا چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ کیا شیئر کر رہا ہے کیا ڈریمز شیئر کر رہا ہے یا کوئی برائیٹ فیوچرز شیئر کر رہا ہے یا کوئی ہیریٹیج یا کوئی کلچر ایسا ہرگز نہیں اور اگر دیکھا جائے تو بھارت بھی کوئی ہیریٹیج اور کلچر امریکہ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا بھارت کا ایک اپنا انشین کلچر ہے اور وہ جو اس کا ایک اپنا ہسٹورک جرنی ہے وہ بالکل مختلف ہے امریکہ سے مگر اس پلانٹ پہ رہتے ہوئے بھارت سیلیبریشن جو ہے انسان کی زندگی گزارنے کی سیلیبریشن وہ پوری دنیا کے ساتھ شیئر کر رہا ہے اور امریکہ بھی ان میں سے ایک ہے اور جو ڈریمز ہوتے ہیں انسانوں کے ڈریمز ہیں انسانوں نے آگے خواب دیکھنے ہوتے ہیں بہتر زندگی کے وہ بھارتی ہوں یا امریکی ہوں یا امریکہ میں رہنے والے چار ملین کے قریب بھارتی ہوں وہ اپنے ڈریم شیئر کر رہے ہیں ایک نیچرل زندگی گزارتے ہوئے مگر بدقسمتی سے پاکستان کی اسلامی ریاست میں دیرے دیرے فارٹی سیمن سے اب تک آتے ہوئے کسی قسم کا کوئی سیلیبریشن کا کلچر نہیں ہے ایک فیک رویہ ہے زندگی کے ہر معاملے میں اور پھر اس کے بعد وہ اپنے ریلیجن کو آن ٹاپ آف اٹ لے آتے ہیں پاکستان میں ریلیجن کے اگر بات ہو تو بھارت میں بھی ریلیجن ہے بھارت میں تو بہت سارے ریلیجنز ہیں امریکہ میں بھی بہت سارے ریلیجنز ہیں اور اگر ہم عمران خان پر یہ تنقید کریں یا پاکستان کی افواج پر یہ تنقید کریں جو جہاد فی سبیل اللہ کے نام پر جیتے اور مرنے کا خواب دیکھتے ہیں خواب بھی ویسے وہ فیک دیکھتے ہیں مرنے کے لیے وہ جہادیوں کو بیجتے ہیں خود ایاشی کی زندگی گزارتے ہیں چلیے اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے وزیراعظم مذہبی ہیں تو ہم مانتے ہیں کہ نرندرہ مودی جی بھی مذہبی ہیں وہ بھی اپنے دھارمک ویلیوز کو بلیو کرتے ہیں مسٹر ٹرم بھی اپنی ریلیجیس ویلیوز پر بلیو کرتے ہیں مگر نہ تو نرندرہ مودی اور نہ ہی ٹرم زندگی کی سیلیبریشن کو اور زندگی کے خوابوں کو اور وہ جو برائٹ فیوچرز ہے اور شیئر ڈریمز ہیں ان کے رستے میں خائل نہیں ہیں عمران خان بار بار اپنے ریٹرک وہ جو ہے ان کا ایکسٹریم ریٹرک اس میں یہ کہتے رہتے ہیں کہ نرندرہ مودی کی بی جے پی پارٹی اور آر ایس ایس یہ کوئی مذہبی ایکسٹریمیسٹ ہیں کبھی نازی کہیں گے مگر خود ان کی بات اور ان کی اپنی زندگی کا جو پرسنل ایٹیچوٹ ہے وہ ایک کنفیوز لاسٹ ریلیجیس پیراڈائم پہ کھڑا ہے اگر پریزن ٹرمپ گاڈ بلس امریکہ کہتے ہیں اور واضح طور پر وہ اپنے آپ کو ایک کمیٹیٹ کرسچن کے طور پر پیش کرتے ہیں مگر زندگی کی سیلیبریشن زندگی کا جو نیچرل رویہ ہے اور جو زندگی کا ایک پورے کا پورا ایک اصل اور کھرا دھارا ہوتا ہے ڈریم سے برا ہوا فیوچر کے بارے میں سوچنے والا وہ ان کی زندگی سے خالی نہیں ہے اور نہ ہی نریندہ موڈی جی کی زندگی سے وہ خالی ہے مگر امران خان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے جرنیل سابان وہ زندگی میں جتنے چاہے ہپوکریٹ ہوں جتنے چاہے لاسٹ ہوں مگر یہ بات ہے کہ انہوں نے مذہب کی وجہ سے نہ صرف عوام کو پاکستانی عوام کو ان کی جو نیچرل زندگی ہے ان کے جو نیچرل ڈریمز ہیں اور وہ جو برائٹ فیوچر اسے محروم رکھا ہوا ہے برحال حوڈی موڈی کے اس بہت بڑے ایونٹ کے بات پاکستان کے وزیراعظم امران خان اور چیف دا آمی سٹاف اور انکبال کی سارے جرنیلوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اور کنفیوز میڈیا اور کنفیوز سکالرز کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ اب کیسا محسوس کر رہے ہیں چونکہ اس حوڈی موڈی ایونٹ میں جو ایک بہت بڑا شیئر ویجن تھا دونوں ملکوں کا اور ہے وہ ہے کیسے ٹیررزم کو کابو پانا ہے اور اس سلسلہ میں پریزیڈن ٹرمپ کیا کہتے ہیں کھل کر کیا کہتے ہیں دیکھتے ہیں ان کا یہ ویڈیو کلپ اور پھر بات سے بات جوڑتے ہیں میرے ساتھ بلا تقلب میں آج کے شو میں ہمارے ساتھ باکتے ہیں ہمارے ساتھ باکتے ہیں ہمارے ساتھ باکتے ہیں میں باتم چیاریں نسید دائمہوں نے خوبصورت درویٰی ایمیری ترینی بنید جو transformative خطورت اسلامی حرام کروسیم موسیقی We listen to this China have run by Thank you. Both India and the United States understand that to keep our community safe ہمیں اگرام کہ ہمیں بازمت اور کیافک نہیں ہے ہمیں بازمت اور کریں پسی بے پس کے بہلے پسیاروں کی ادنیش میں می раскوشترین طور پر رہی چیزی احرمت کی حافظ وقتی قاند ہے ہمیں بازمت طور پانید ہمیں بہت کی حافظ بہت مجدی جب ہوتی ہاتی ہونگی کردام د pioneer اور شکری سے پیئےонر اور حال sacrificing 멋نی ہوت نہیں ہے لاتا مجتم adaptation جاول یقوی مموانتا ہے اور ہلے زند church جاولIntہصر چاہ رائق دیگھیں برمتہ ہم معاشف کری لیتاело denied نگ Sophie برمتہ اور ہمارے میں چیز کی سلطانوں اور ہمارے میں labs دول ... ہمارے کا اپنیمہ سلطانوں کو مرحظاوت ہمارے والدول چیز بارے سال ایک اور مonz ڑیر تریوم یا طور کی مشکریہ جس کلیر تریوم کیا میرے زمین جنگی ہمارے جبردے ہمارے شامل جنگیر امارے شئید جنگیر تریوم کو جایرمی ویورز آپ نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بہت ہی کرسپ اور صاف بات سنی انہوں نے بلا تکلف ڈنگ میں کہا کہ بارڈر سیکیورٹی is vital to United States of America and بارڈر سیکیورٹی is vital to India پھر انہوں نے کہا we understand it کیا معنی ہے ان کے اس بیان کے بھارت کی بارڈر سیکیورٹی کا issue کہاں پر ہے پنجاب سے لے کر کشمیر کی سرحدوں تک کیا کہہ رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا shared goal ہے امریکہ کا اور انڈیا کا یہ واضح کر دیا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ تب واضح کیا جب عمران خان بھی اس وقت امریکہ میں موجود ہیں اور اطلاعات کے مطابق وہ ایک ملاقات بھی کر چکے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اس ملاقات کے بھی تفصیلات سامنے نہیں آئیں مگر جو تفصیلات سامنے ہیں ہاوڈی موڈی کی اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ دنیا پر کیا واضح کر رہے ہیں کہ بارڈر سیکیورٹی is vital to US and بارڈر سیکیورٹی is vital to انڈیا اور ساتھ وہ کہتے ہیں we understand it اور پھر اسی ویڈیو کلپ میں جو آپ نے دیکھا اس میں وہ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ اسلامسٹ ٹیورسٹ ایکٹیوٹیز کے خلاف بھارت اور امریکہ کس طرح مل کر مقابلہ کریں گے واضح پیغام ہے اور جب یہ واضح پیغام ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ کوئی میڈلی اس کے لیے نہیں ہے جب وہ بھارت کے وزیراعظم کے ساتھ سٹیج پر بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں تو یہ اشارہ اور پیغام واضح طور پر پاکستان کے لیے ہے تو پاکستان کیا شیئر کرے گا اس سرکمسٹانسز میں امریکہ کے ساتھ بھارت تو شیئر کر رہا ہے ڈرینز اور برائٹ فیوچرز کے ساتھ پاکستان کیا شیئر کرے گا کونسا کلچر کونسی سیلیبریشن کونسا ڈرین اور کونسا فیوچر یہ ہے ایک سوچنے کا بہت بڑا مسئلہ نہ صرف پاکستان کے حکمرانوں کے لیے بلکہ مذہب کی انتہا پسندی کو معاشرے کے ہر ہر پہلو میں ایک طرح سے پرچم بنا دینے والے ملک کے لیے یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کچھ لوگ اور پاکستان کے حتی کے لیفٹ کے دانشور بھی یہ بات کل سے بار بار کر رہے ہیں اپنے کالنوں میں ان کے بی بی سی کے سومے کے یہ جو ملاقات ہے یہ ٹرم صاحب کی موڈی صاحب کے ساتھ ہاوڈی موڈی ایونٹ پر یہ ووٹ بھارتی امریکنز کے حاصل کرنے کے لیے یہ صرف پاکستان کا میڈیا نہیں کہہ رہا یہ بھارت کا بھی لیفٹ کا میڈیا کہہ رہا اور آپوزیشن کے لیڈر بھی کہہ رہے ہیں پارچلی یہ بات درست ہے کہ یہ بھی ایک فیکٹر ہے مگر بات اس سے کہیں آگے ہے بات کہیں اس سے کہیں زیادہ ہے صرف چارس ملین بھارتی عوام میں سے جو ووٹرز ہیں انہی کے ووٹس لینے کے لیے صرف ٹرم کٹے نہیں ہوئے یہ ایک سٹریٹیجک شفٹ ہے اس ریجن میں یہ ہے وہ پیغام صرف سٹریٹیجک شفٹ نہیں ہے ایک گلوبل پارٹنشپ بھی ہے ایک ٹریٹ کا مسئلہ بھی جب ٹریٹ کی بات آتی ہے تو ایون بھارت کے بھی جو مودی صاحب کے اپنینٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں جی چونکہ بھارت ون پوائنٹ تھوی بلین لوگوں کا ملک ہے تو وہاں پر امریکہ کو ویسٹ کو کاروباری اپرچولٹیز نظر آتی ہیں تو یہ صرف بات ہے اس وجہ سے وہ ساتھ دے رہے ہیں صرف یہ بات نہیں ہے وہ شیئر ڈریمز بھی ہیں جو ویسٹ بھارت اوپن سو سائیٹیز کی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ریشنل سو سائیٹیز کے طور پر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں صرف یہ ووٹ بینک اور کاروبار کا مسئلہ نہیں ہے یہ انسانی سطح پر ایک دوسرے کے ساتھ بہت کچھ شیئر کرنے کی پرابیبلیٹیز پاسی بیلٹیز کا مسئلہ ہے یہ بات یہ جو ہالو اینڈ شیلو دنیا میں رہنے والے لوگ ان کو سمجھ نہیں آتی ایک کولم نگار جو بہت من کی قدر کرتا ہوں انہوں نے آج بی بی سی پہ کہا مگر وہ بھی اس بات کو مس کر رہے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ بھارت اور پاکستان کب یہ سوچنا ہے کہ وہ کیسے جو وہاں پر ایکالوجی کے ایشیوز ہیں محولیاتی جو ایشیوز ہیں اس پہ سوچیں چھوڑیں یہ باتیں کشمیر وشمیر کی اگر بھارت اور پاکستان رہے تو تب ہی یہ باتیں چلیں گی ہو سکتا ہے کہ وہ جو گلوبل وارمنگ ہے وہ وہاں پہ بڑھتی چلی جارہی ہے کہیں اس کے نتیجے میں دونوں ملکی غائب نہ ہو جائیں گلوبل وارمنگ سے بڑی سمپل سی جسٹیفکیشن نکالتے ہیں یا ڈیوییشن یا ڈیسٹریکشن کرتے ہیں جو آج کے مسائل ہیں وہ جو صوفی صند کہا کرتے تھے کہ اپنے مومنٹ میں نہیں جیتے یہ لوگ ڈیسٹریکشن کے لیے ڈیوییشن کے لیے کوئی نو کوئی بات لے آتے ہیں ایون لیفٹ کے ریسنیبل لوگ بھی تاکہ بات ایکویٹ کر سکیں بھارت اور پاکستان کوئیشن اب ممکن نہیں رہی میں نے ایک بہت ہی اہم دانشور جو پاکستان کی ہیں جو پاکستان کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ بہت کرتی ہیں ان کا پچھے دنوں ایک انٹرویو سنا بہت اچھے باتیں کرتی ہیں میں ان کی اگزیسٹنس یا ان کے آئیڈیاز کو کبھی بھی ڈنائی نہیں کروں گا مگر جہاں وہ بھی لوس کرتی ہیں کامن سنس کو وہ یہی ہے کہ جب وہ کہتی ہیں کہ مودی جی بھی جو ہیں یا ان کی جو سرکار ہے وہ ایک ڈکٹیٹوریل ریجیم ہے بہت سیٹ ہے یہ انیلیسس دیکھ کے کہ کوئی جو سمجھدار لوگ ہیں وہ بھی نہیں سمجھ رہے کہ یہ جو شیئر ڈریمز ہیں اور یہ جو کامن فیوچر ہے بھارت کا دنیا کے ساتھ وہ چل رہا ہے نظر آ رہا ہے پاکستان کے یا بھارت کے وہ جو لیفٹ کے یا مودی صاحب کے اپنینڈ لوگ ہیں وہ صرف مجھے اتنا بتا دیں کہ بدقسمتی سے پاکستان کیا شیئر کر رہا ہے باقی دنیا کے ساتھ ایون اپنے ہی ملک کی قوموں کے ساتھ یہ وہ گمبیر مسائل ہیں خیر اس ہاوڈی مودی میں جو سب سے اہم بات تھی جو سب سے پریسائز مدہ آیا وہ تھا ٹیررزم کو اور سیکیورٹی بارڈرز کے ایشو کو کس طرح ان دونوں ملکوں نے شیئر ایفرٹس کے ساتھ روکنا ہے اور پھر مودی جی نے یہاں پر ہاوڈی مودی ایونٹ پر تھری سیونٹی آرٹیکل کو بھی ٹچ کیا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے اس پر بھی بات کی کیوں بات کی اس پر میں بات کروں گا اس ویڈیو کلپ کو آپ کے اور میرے دیکھنے کے بات امریکہ میں 9-11 ہو یا ممبئی میں 26-11 ہو 27-11 ہو اس کے ساجس کرتاں کہاں پائے جاتے ہیں ساتھیوں اب سمجھ آ گیا ہے کہ آتنگباد کے خلاف اور آتنگباد کو بڑاوات دینے والوں کے خلاف مرنائک لڑائی لڑی جائے میں یہاں پر جور دے کر کہنا چاہوں گا کہ اس لڑائی میں پریسیڈنٹ ٹرامپ پوری مجبوتی کے ساتھ آتنگ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں تو اس ویڈیو کلپ میں موڈی صاحب بلکل بلند طریقے سے کہتے ہیں کہ 9-11 اور 26-11 کے جو ٹیررس تھے وہ کہاں پر پائے گئے اسامہ بن لادن ہو یا جیش محمد ہو یا حافظ سعید ہو یا ان جیسے جتنے بھی ہوں وہ بدقسمتی سے پاکستان میں ہی پائے جاتے ہیں یہ امریکہ پر بھی واضح ہے اور پاکستان پر بھی واضح ہے میں نے بات کی تھی آرٹیکل ٹری سیونٹی کی وہ غالباً اگلے کلپ میں ہوگی مگر جڑی ہوئی ہے یہ بات بھی جو موڈی صاحب نے کہی یہ سب ایک ہی بات ہو چاہے کشمیر میں ٹیررزم ہو چاہے افغانستان میں ہو چاہے پاکستان کے اندر ہو چاہے بھارت میں ہو چاہے امریکہ میں ہو چاہے دنیا میں کہیں ہو بدقسمتی سے ان کے ڈانڈے کہیں نہ کہیں جا کر پاکستان کے کسی نہ کسی ایلیمنٹ سے جا ملتے ہیں اور اسی لئے موڈی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو تھری سیونٹی پر بات کرنے والے جو ہیں ایسے ہی بھارت کے انٹرنل ایشو کو ڈسکس کرنے والے جو ہیں ان سے تو اپنا دیس نہیں سملتا دیکھئے یہ ویڈیو کلیپ بھارت اپنے یہاں جو کر رہا ہے اس سے کچھ ایسے لوگوں کو بھی دکت ہو رہی ہے جن سے خود اپنا دیس سمل نہیں رہا ہے ان لوگوں نے بھارت کے پرتی نفرت کو ہی اپنی راجنیتی کا پوری دنیا اچھی طرح جانتی ہے تو مودی صاحب نے کھل کے کہا آرٹیکل تری سیونٹی پر انہوں نے کہا بھارت جو اس پر کر رہا ہے وہ اس کا انٹرنل معاملہ ہے اور اس پر وہ لوگ بول رہے ہیں جن سے اپنا ملک نہیں سملتا بڑی اہم بات کی بڑے پتے کی بات کی مودی صاحب نے یہ واقعی ایک ریالیٹی ہے کہ وہ جو کشمیر کا چھوٹا سا ٹکرا اس وقت پاکستان کے قبضے میں ہے اس کی کیا حالت ہے وہ نہیں سمل رہا جو پورا پاکستان تھا اس کا آدھا حصہ بنگلہ دیش کی صورت میں نہ سملنے کی وجہ سے وہ اب پاکستان کا حصہ نہیں ہے پاکستان کی ایکانومی پاکستان کے مسائل کچھ بھی تو وہاں کی یہ جو سیاسی اسٹیبلشمنٹ ہے اور وہاں کی خاص طرح فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے ان سے تو کچھ بھی نہیں سمل رہا تو پھر کہے کچھ اور کیا اس لیے کہ اب تک پاکستانی عوام کے بلینز ان بلینز ڈالر پاکستان کی اس کرپٹ آرمی اور کرپٹ پولٹیکل جنتہ نے ضائع کی عوام کے اور جو غریب عوام اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکتی تھی جو ایک بہتر ڈریم کی طرف لے کر جا سکتی تھی وہ نہیں ممکن ہوا تو اب وہ وہی اکتارہ کشمیر کشمیر کا بجائے چلا جا رہا ہے تاکہ کوئی تو جسٹیفیکیشن دے اپنی عوام کو مگر میں کئی بار اپنی شوز میں کہہ چکا ہوں پاکستان کی عوام اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کشمیر کا جو راگ ہے وہ سننے کو تیار نہیں سوشل میڈیا پہ یہ راگ بجانے والے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ٹرولرز یا جو بھی مفادات سے جڑے ہوئے ہیں یا وہ جو ہائپر نیشنلسٹ ہیں یا پاکستان سے باہر رہنے والے جو نہ سمجھ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ راگ گانے سے اور اس راگ کو بجانے سے ان کی دل کی تسلی ہوگی تو کبھی تصویر کا دوسرا روح اٹھا کر دیکھیں کہ اس سے ان کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے کوئی فائدہ نہیں جو ملک کا بچا ہے پاکستان کا اب اس کا ایک ہی حل ہے یا تو وہ بھارت کے ساتھ پیار محبت سے رہے اگرچہ عمران خان بار بار کہتے ہیں ہم تو تیار ہیں بات کے لیے مگر بھارت ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتا شاہ محمود قریشی پاکستان کے فورنڈ منسٹر بار بار کہتے ہیں ہم تیار ہیں بھارت ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتا بھارت کیسے بیٹھے گا بھارت میں اب وہ سرکار نہیں رہی جو بٹرے ہوتی تھی اب امریکہ میں بھی کوئی ایسی سرکار نہیں رہی جو بٹرے ہوتی تھی پاکستان کے وعدوں سے اب بڑی فرم سرکاریں ہیں اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پریکٹیکلی کیا کرتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ٹیاررزم کو ختم کرنے کے لیے مگر ٹیاررزم کو کیسے ختم کریں گے ابھی امریکہ میں ہی امران خان ہیں صدر ٹرم سے بھی مل چکے ہیں ہاروڈی موڈی ایونٹ کی بھی ہم آپ کے ساتھ داستان شیئر کر رہے ہیں ایک یہ تصویر دیکھئے سکرین پہ اس تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے امران خان اسی ملاقات میں بیٹھے ہوئے ہیں غلام نبی فائی کے ساتھ اور غلام نبی فائی کون ہیں جن کو اہ بی آئی نے اریس کیا تھا کچھ سال پہلے کشمیر کی ٹیررس فنڈنگ کے میں بیٹھے ہوئے ہیں امران خان ان کے ساتھ تو یہ اس طرح کی میٹنگ سے وہ شیئر کریں گے امریکنز کے ساتھ بھارت کے ساتھ یا بھارت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جو ٹیررس تھا اور امریکہ کو بھی پیغام دے رہے ہیں کیونکہ یہ ایف بی آئی نے ان کو ریس کیا تھا اور یہ تیس سال جیل میں رہے تھے امریکہ کی جیل میں رہے تھے اور امریکہ میں بیٹھ کے وہ امریکیوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں اور بھارت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہم اس کنوکٹڈ مجرم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے فخر کے ساتھ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم مل کے بیٹھنا چاہتے ہیں کیسے مل کے بیٹھ سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو مسٹر پرائم منسٹر عمران خان ڈسٹنس ہی نہیں کر رہے ٹیررسٹوں سے یا وہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں یا وہ جو کنوکٹڈ مجرم ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم تو بیٹھنے کے لیے دعوتیں دے رہے ہیں بھارت نہیں سن رہا کیسے بھارت سنے گا کیسے امریکہ سنے گا کوئی نہیں سنے گا اور امریکہ کس کی سن رہا ہے امریکہ کیا کہہ رہا ہے ایک ٹویٹ دیکھئے پریزنٹ ٹرمپ کا وہ سکرین شارٹنس ٹویٹ کا آپ کو دکھا رہا ہوں جس میں وہ پی ایم او انڈیا کا ٹویٹ تھا تینکیو ہیوسٹن فور سچ امیزنگ آف افیکشن ہاوڈی موڈی اور پریزنٹ ٹرمپ اس پہ کیا لکھتے ہیں دی یو ایس ای لفز انڈیا فور ورڈز میں بات کر رہے ہیں پریزنٹ ٹرمپ یہ ہے وہ پیغام اس پیغام پر پاکستان کے لیفٹ کے لوگ یا بھارت کے وہ جو ہالو ان شیلو لیفٹ کی آئیڈیالوجی کے یا صرف پرائم منسٹر موڈی کے جو ہر بات پہ تنقید کرنے کے حق والے لوگ ان کو حق کہہ کریں تنقید مگر ایسی تنقید کریں کہ اپنی کریڈی بیلیٹی لوز نہ کریں وہ صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ پریزنٹ ٹرمپ کا یہ جو ٹویٹ ہے کہ دی یو ایس لفز انڈیا اس کا مطلب صرف ووٹ لینا ہے میں نے پیچھے کہا ووٹ لینے سے بہت آگے کی بات ہے ون پوائنٹ ٹری بلین کا وہ جو کنٹری ہے جس کی میڈل کلاس بڑھتی چلی جا رہی ہے جہاں پر دنیا کے کاروبار ہوں گے یہ بھی ایک دنیا کی کنسیڈریشن کی بات ہے اس کنسیڈریشن کے علاوہ یہ بھی ایک چھوٹی بات ہے اصل دنیا بھارت کے ساتھ اس لیے کھڑی ہے کہ شیئر ڈریمز ہیں برائیڈ فیوچر ہے ٹوگیدر کیا پاکستان کوئی شیئر ڈریمز دنیا کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے کیا کنویکٹڈ مجرموں کے ساتھ بیٹھنے کے بعد آپ شیئر ڈریمز کی بات کریں گے کیا آپ اسلامی ایکسٹریمزم کو پرموٹ کرنے کے بعد اور جہاد فی سبیل اللہ کو پرموٹ کرنے کے بعد یہ توقع کریں گے کہ دنیا آپ کے ساتھ بیٹھے گی ایسا ممکن نہیں بلا تقلب میں ہم تیزیہ لائیں گے آنے والے دنوں میں اور بھی چونکہ ابھی یونائٹڈ نیشن جنرل ساملی میں پاکستان کس طرح کا ایکسٹریم ریٹرک پھر دوراتا ہے وہ ایک بار پھر دیکھیں گے جس کا اگرچہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور امریکہ میں اپنی ملاقاتوں میں عمران خان کیا اور گل کھلاتے ہیں اور پاکستان کا میڈیا اور پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ کس طرح کا رییکٹ کرتی ہے بھارت کے وزیر آزم حاوڈی موڈی اور ان کی اور ملاقاتوں اور ان کے اور جو شیئرڈ ایسپیریشنز ہیں ویڈ امریکنز کے ساتھ یہ سب تیزیہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے ٹیک ٹی وی پر آج کا بلت کل رفت ایزیہ دیکھنے کا بہت شکریہ